مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی اور فتنہ خمینیت وفاق المدارس لربیہ پاکستان کے ارباب حلو عقد نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی ایک تصنیف مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کو درس نظامی کے شعبہ میں داخل انساب کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد ملک بھر کے دینی حلقوں میں بحث و تمحیز کے ایک توفانی سلسلہ جاری ہے ایک طبقہ کا موقف یہ ہے کہ متذکرہ کتاب میں انیس سو اناسیسوی کے ایرانی انقلاب کے بانی خمینی صاحب کی تعریف کی گئی ہے کیونکہ خمینی صاحب قدیم وقتوں سے آمدہ رفص و بدت کے خطرناک فتنے کے مناد اور مبلغ تھے لہٰذا اس کتاب کو داخل انساب کرنے سے دینی طلبہ کے دلوں میں خمینی صاحب اور ان کی رافزیانہ کا دکاوش کا احترام یا کم از کم نرمی پیدا ہوگی دوسری طرف عرباب وفاق المدارس نے محض نفس عنوان کے تحت ایک جدید ضرورت محسوس کرتے ہوئے حضرت مولانا مرہوم کے عالی قدر شخصیت اور زیحشم علمی قد کاٹ کے تناظر میں ان کی اس کتاب کو داخل انساب کیا ہے فریقین کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کتاب میں آج سے کم و بیش پچاس برس قبل کی مغربیت اور اسلامائزیشن کے مابین فکری تصادم پہ جو تجزیہ پیش کیا گیا تھا اس میں عالمی لیڈروں کے تعارف میں خمینی صاحب کی تعریف نہیں کی گئی تھی بلکہ ہم جوں کہنے کی جسارت کریں گے کہ بعد میں آنے والے خمینی عظم کے دشمنوں کی شاید ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب مولانا ابو الحسن ندوی مرہوم نے اپنی اس زیر بحث کتاب میں خمینی صاحب کے غالی اور کفریہ عقائد کی نشاندہی کر دی تھی چنانچہ حضرت مولانا مرہوم خمینی کے مطلق اپنی اس کتاب کے صفحہ 196 اور صفحہ 197 پہ لکھتے ہیں اس شبہ کو تقویت ہوتی ہے کہ ملک پر ان کا یعنی خمینی کا اور نتائج و اواقع پر نظر رکھنے والوں کا پورا کنٹرول نہیں ہے اور ملک میں نعمر اور جذباتی اناثر رکھنے والوں کا تسلط ہے اسی طرح امامت اور احمد کے بارے میں ان کے بعض ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جس سے مقام نبوت کی تنقیص اور بلا استثناء انبیاء اکرام علیہ السلام کے اپنے مقاصد کی تکمیل میں ناکام رہنے کا نتیجہ نکلتا ہے شریعت کے احکام کے نفاظ میں انہوں نے سنی اقلیت کے احساسات کی رعائت نہیں کی جس کی وجہ سے سنیوں سے ٹکراؤ کے صورت پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے اتحاد کی وہ شکل ملک یعنی ایران میں باقی نہ رہ سکی جو تحریک کے زمانہ میں نظر آتی تھی حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے خمینی صاحب کی طرف جو بات منصوب کی ہے وہ خمینی کی کتابوں اتحاد و جگجہتی حکومت اسلامی اور ولایت فقی میں موجود ہے اتحاد و جگجہتی میں خمینی صاحب کا کہنا ہے کہ جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاظ کے لئے آئے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاظ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے یہاں تک کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی اصلاح کے لئے آئے تھے اور انصاف کا نفاظ کرنے کے لئے آئے تھے انسان کی تربیت کے لئے آئے تھے لیکن وہ بھی اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے اسی طرح آجہانی خمینی صاحب کی دوسری کتاب حکومت اسلامی میں ہے کہ ہماری ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی آئیمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہمارے جو احباب صرف خمینی کا نام دے کے اپنے دلوں کا جوش سنبھال نہ پائے اور وہ خدای فوجدار بن کر یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی مرہوم پہلے خمینی کے مطالق نرم گوشہ رکھتے تھے بعد میں ان پہ خمینیت کا فتنہ آشکار ہوا تو یہ ان کی کھوکلی خوش فہمی ہے در حقیقت مولانا ندوی مرہوم نے ان چند سطروں میں جو تشیعہ کے فلسفہ امامت اور خمینی کے حیزہ امامت کی قلی کھولی ہے اگر مدارس عربیہ میں اس کتاب کا سبق ایسے اساتذہ کو سونپا جائے جو شیعیت کے فکری خدخال سے مناسبت رکھتے ہوں اور وہ اس مقام کو خمینی کی کتابوں کشف اسرار حکومت اسلامی اور اتحاد و جہتی وغیرہ کے آئینے میں اپنے طلباء کو آگاہ کریں تو یہ کتاب خمینیت کی نفرت پیدا کرنے میں ممد و معاون ہو سکتی ہے البتہ اکابر وفاق کی خدمت میں اس قدر عرض ہے کہ اگرچہ اللہ کریم نے آپ کو شرع صدر کی بے بہا دولت نصیب فرمائی ہے تاہم نیک نیتی پر مبنی رائے کہیں سے بھی دستجاب ہو جائے تو اس سے غزے بسر کر لینا بھی شیوے اسلاف نہیں رہا ہماری رائے کے مطابق اگر مولانا ابو الحسن ندوی مرہوم کی اس کتاب کو شامل نصاب ہی رکھنا ہے تو پھر پہلے سے موجود مطبوع نسخوں پہ اکتفا کرنے کی بجائے یہ کتاب مستقل طور پہ وفاق المدارس کی نگرانی میں شائع ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ جہاں حضرت مولانا ندوی مرہوم نے خمینی صاحب کے عقیدہ امامت اور تنقیص انبیاء علیہ السلام کی نشاندہی کی ہے اس کے نیچے حاشیہ میں خمینی کی ان کتابوں کے نام بھی بطور مصدور حوالہ کے آ جانے چاہیے جن میں یہ عقائد مذکور ہیں اور ہم نے زیر نظر مضمون میں بھی ان کے نام درج کر دیئے ہیں اسی طرح جہاں جہاں مصر کی تحریک اخوان المسلمین کے حسن البنہ یا جماعت اسلامی پاکستان کے مولانا مدودی کا تذکرہ ہے اور ان مقامات کے محمل پہلیوں سے تازہ دم دینی طلباء کے تھرکتے مزاجوں کے بہکنے کے خدشات ہوں تو وہاں بھی توزیحی ہواشی کا اضافہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ فیدہ ہے مولانا ابو الحسن ندوی مرہوم کی رفض شناسی جو دوسرے لفظوں میں سبائیت دشمنی کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے سیرت سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پہ جو المرتضی نامی کتاب رقم فرمائی تھی اسے پڑھ کر برے صغیر کی شیعیت کے سینے شک ہو گئے تھے چنانچہ فروغ کازمی نام کے ایک صاحب نے اس کے جواب میں الخلفاء نامی کتاب شائع کر کے اپنے خوبص باطن کا اظہار کیا تھا اس جوابی کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ رفضیوں کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے صرف وہی تعلق اور عقیدت قابل قبول ہے جو خالص تشیعوں کے غیر اسلامی بلکہ جہودیانہ مزاج کی اکاس ہو اسی طرح حضرت مولانا محمد منظور نومانی رحمہ اللہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت پر حضرت مولانا ابو الحسن ندوی مرہوم سے مقدمہ لکھایا تھا اب اس تناظر میں یہ خیال قیم کر لینا کہ حضرت مولانا مرہوم کو شیعیت سے متعلق ایسے نظریات بعد میں اختیار کرنے کا موقع ملا بلکل تفلانہ سوچ پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے کہ مولانا مرہوم نہ صرف کتابی دنیا میں رہ کر بلکہ کل عالم اسلام کے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر بچشہ میں تحقیق حق و باطل کی ان تحریکوں کے مدوجذب دیکھ چکے تھے باقی ہر شخص اپنے علمی مقام شخصی عظمت اور جبلی فطرت کے سائے میں ہی اظہار خیال کرتا ہے اگر ان کا طریقہ تکلم یا انداز تحریر بازگرم تباہ سے مطابقت نہیں رکھتا تو ان گلاب چہروں کو خزار سیدہ پتوں کی طرح زرد نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ رافضیت کے بدم کے چوہوں نے نفرتوں کا ایک حشر بپا کر رکھا ہے مگر ہمارے احباب کو بھی بلاوجہ مرغی کی طرح خوف کے انڈے نہیں دینے چاہیے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان بعلم لوگوں کا تعاقب کرنی کی ہے جو تکفیر رفض جیسے نازک اور غامز موضوع پر ٹانگ اڑا کے روافض کے علال اطلاق مسلمان ہونے کے فتوے سادر کر رہے ہیں اور اس سے بڑا ظلم جے کہ جن اکابر نے اب تک فتنہ رافضیت کا قلع کمہ کرنے میں اپنی بہترین زندگیوں کو کھپا دیا وہ ان کی روشن خدمات کی نفی کر کے ان کے مقام کو نئی نسل کے سامنے بے وزن کرنے کی ناپاک کوششوں میں مصروف ہیں اس سلسلہ میں راولپنڈی کا ایک ادارہ غفران کموں بیش دو سال سے افتاہ کا ناٹک رچا کے اپنے رسالہ التبلیغ میں فتووں کا یہ کھیل کھیلنے میں مصروف ہے مگر افسوس کہ مہنامہ حق چارجار لاہور کے سوا اب تک کہیں سے کوئی معصر آواز ان کی تردید میں نہیں اٹھی لہٰذا سوشل میڈیا پہ بھی اور پرنٹ میڈیا پہ بھی علمی انداز میں ان کے نام نہات دلائل کا جہزہ لینا بطور خاص ان حضرات کے ذمہ ایک کرز ہے جو تحفظ ناموس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے محاضوں پہ اپنی صلاحیتیں بروعی کار لانے میں منہمک ہیں اللہ تعالی سبی کا حامی و ناصر ہو والسلام عبدالجبار صلفی لاہور پندرہ اپریل سام دوہزار چوبیس اسوی